اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور بیل آئیکن پریس ضرور کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس تریند پہنچیں اور جو بھی ہم اس میں بتائیں گے بہت نیچرلی طریقے سے بلکہ آسان طریقے سے ہم بتائیں گے کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پریشانی ہو اور ہماری چینل پہ زیادہ تر سبی طرح کی بلاوز کی ڈیزائن کی کٹنگ دکھائی جاتی ہے کسی بھی طرح کا بلاوز ہو اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ کومنٹ میں آپ بتائیں ہم آپ کو اس کا بلاوز کی کٹنگ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم سکھانا سب سے پہلے ہم نے یہ نشان لگایا ہے ایک سکیل کی اتنی چوڑائی کا جو مارجن ہے اس کا اب اس کی لیندھ ہے ساڑھے پندرہ انچی اور اس میں سبہ انچی ہمیں ایڈ کرنا ہے جو مارجن بیچ میں ہم گیپ کریں گے تو ہم نے یہ ساڑھے پندرہ اور پلس سبہ انچی تو یہ ہمارا ہو گیا ساڑھے پندرہ ساڑھے سولے پونے سترہ انچی اور اوپر ہم نے آدھا انچ مارجن کے لیے نشان لگایا ہے اب یہ ہم اس میں ایک انچ کندھی ڈاؤن کا لگاتے ہیں اوپر ہی سولڈر پر یہ ہمارا لیندھ کا نشان ہو گیا اور یہ ہمارے کندھی ڈاؤن کا ایک انچی کندھی ڈاؤن کی جاتی ہے ٹوٹل ایک انچ کسی بھی سائز میں بہت زیادہ سائز ہو ٹرپل ایکس ایل تب سبہ انچی ہو گیا یہ ہمارا آر مول اپر چیزٹ کے کورڈنگ ہے مطلب 36 انچی تو ہم نے یہاں 19 انچی 19 سینٹی میٹر رکھا ہوا ہے یہ آر مول مطلب اپر چیزٹ کا ہاف اس سے رکھنا ہے سینٹی میٹر میں یہ جو ہے چارلیس سائز تک آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دو سینٹی میٹر کم کر کے رکھنا ہے اب یہ ہے ہمارا بسٹ کا حصہ یہ ہے بسٹ اس کی 49 انچ تو یہ پون دس انچی ہو گیا اور پون انچی ایڈ کرنا ہے اس میں کسی بھی سائز میں آپ کو بسٹ کا چوتھا حصہ کر کے پون انچی ایڈ کرنا ہے بسٹ پوائنٹ کے لئے دھیان سے سننا بسٹ کا چوتھا حصہ اور پون انچی ایڈ کرنا ہے اس میں تو یہ ہمارا ساڑھے دس انچی میجرمنٹ میں تیار آ رہا ہے اور یہ ہم نے تو آپ کو پتا ہوا ڈھائی انچے ہم کروس فرنٹ لگاتے ہیں اب یہ سینٹر میں ہم نے نشان نہیں لگایا تھا وہ ہم لگا لیتے ہیں آدھ انچ پون انچ چھوڑ کر اب یہ چالیس میں وہ دسمہ حصہ لائے گا ڈارٹ ورث کا مطلب ڈارٹ کی جو دور ہی ہوتی ہے دسمہ حصہ کی ہوتی ہے اور یہ نیچے کو ہم جو بسٹ کا بارمہ حصہ لگائیں گے پھر ہم نے جو بیچ میں گیپ دیا ہے وہ اسکیل کی چوڑائی کی اتنا ہے مطلب سوا انچی پہلے ہم نے بارمہ حصہ لگایا اس کے بعد میں سوا انچی اور نیچے کی جتنی بیل چوڑی آنے ہوگی پھر آپ کی یہ آ جائیں گے اور یہ ہم لگائیں گے سپونے دو انچ ہی آپ ڈیڑھ انچ لگائیں اور زیادہ ہی بھی سائز ہے تو سپونے دو انچ لگائیں اس طرح سے ایک انچ کی دوری سے یہ ڈارٹ لگائیں گے اور ایک انچ کی دوری سے سائیڈ والی ڈارٹ لگائیں گے اس طرح سے یہ آدھا انچ گہری ڈارٹ دینا ہوتی ہے اب یہ ہم ایک سٹیٹ نشان لگا لیتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائیں کتنا نیچے ڈاؤن کرنا ہے کچھ لوگ زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں رہتا ہے وزٹ ہماری 49 انچ ہی ہے تو اس کا 14 سے لگانا ہے پھر ایک انچ یا کچھ ایک سوچ زیادہ آپ لوسنگ دے دیں آگے اور اپر چیسٹ پر ٹوٹل ہمارا 35 انچ ہی ہے تو چوتھا حصہ لگا اس کے بعد میں آپ ٹوٹل میں ڈارٹ اور لوسنگ ڈیڑھ انچ ہی ایک سٹر دے دیں ایک یہ آر مول ڈارٹ کا مارجن اسی میں آگیا اور اس کی لوسنگ بھی تو یہ نشان آپ کا سیدھا لگا لینا ہے آپ کو اب یہ یہاں سائڈ سے پون انچ ہی ڈارٹ سائے گی اس طرح سے جتنے ادھر ہم نے لگائی تھی داؤن اتنا ہی در سائیڈ میں اب نیچے کو ہلکا سا ایک ڈیڑھ سوٹ کروس رکھنا ہے بیلٹ کا حصہ جو میں نے اس میں نشان لگایا ہے پھر اس کی نیچے کی بیلٹ کا نشان لگانا ہے اس طرح سے جس طرح میں لگا رہا ہوں اسی طرح سے ڈارٹس والی جگہ ایک سوٹ نیچے جائے گا اور باقی جتنا گیپ ہے ہمارا سبائنچ اتنا گیپ دینا ہے آپ کو اور ڈارٹس والی جگہ آپ کا ایک انچی گیپ رہ جائے گا صرف مہارزن کے لئے دونوں سائیڈ دو سوٹ نیچے آ جائے گی ڈارٹس اب یہ جو ہم نے لگایا ہے ویسٹ ناب کا آپ یہ نشان لگا لیں اس والی انسان جو ڈیڑھ انس نشان ہم نے لگایا ہے لوجنگ کا اس کے بیچ کا حصہ دھکنا ہے آپ کو بیچ کے حصے میں ملت ڈیڑھ انچ کے بیچ کا حصہ پون انچ پر اور نیچے جہاں ویسٹ ہے وہ اتنا لگا لیں وہ اتنا نشان لگا کے آگے ایکسٹر ماجن دے دیں یہ سولڈر ہے سولڈر ہے ہمارا 15 انچی ہے تو ہم نے آدھ انچ کم کر کے لگایا تھا سبہ 7 انچ اس میں اب یہ کر دیتے ہیں اور یہ پون انچ ہی اندر لائے گا کروس فرنٹ یہ پون انچ ہی اندر لگایا ہے میں نشان کروس فرنٹ کا اب یہ مجھے اس طرح سے یہ آرمول کا نشان لگانا ہے یہ میں نے آرمول کا نشان لگایا اور مجھے پون انچ بیچ کے اس سے میں ڈیڑھ انچ کے جو لوزنگ ہے اس کا بیچ کا حصہ یہ والا وہاں سے آپ کو پون انچ چھوڑ دینا ہے اور باقی آرمول نہ پ لینا ہے کہ ہمارا آرمول کتنا ہا رہا ہے یہ ڈارٹس کو اس طرح سے لگانا ہے جو سینٹر ڈارٹس آ رہی ہے ہماری اس سے آدھا انچ اندر سائیڈ میں یہ بلکل سیدھی نہیں ہے جو اس کی سیدھ میں پون انچ ہی اندر والی سائیڈ میں اور جو کورنر ہے آرمول کا وہاں بیچ کا نشان لائنا ہے اوپر نیچے مارزن ڈارٹس کا مارزن رکھنا ہے اب یہ نابنہ ہے ہمیں پورا کتنا ہے ہمارا اگر تھوڑا بہت کم ہو تو آپ نیچے کو ڈاؤن کر سکتے ہیں ہلکا جتنا آپ کا آرمول تیار آ جائے اب یہ ہمارا نیک ہے سات انچ تو یہ ہم سات انچ پر نشان لگات کر اور یہ شیپ دے دیتے ہیں اس کی ڈارمنڈ نیک ہے اور ہمیں اس طرح سے ہم نے ہالی کا نشان لائنا تھا تین انچ تو ہمیں آگے سائیڈ میں ہمیں جتنی سکیل ہے ہمیں اتنا چوڑا ہمیں آگے بڑا کروس کر دینا ہے اور پھر جو کندی ہمارا نشان ہے ہمارا ہالی کا وہاں سے سیدھا لے لینا جتنا اس کیل کی چوڑائی ہے اس طرح سے جو ہالی کا ہم لگاتے ہیں تین انچ وہاں سے اس کیل کو اندھر کو کر دینا ہے اپنی سائٹ اب یہ ہمارا انتالیس انچی تھا تو ہمیں یہاں چالیس یہ ساڑھے چالیس رکھنا آئے ایک انچ تو لوس ہو اس سے کم تو ہو نہیں برنہ بس پر ٹائٹ ہو جائے اب یہ ہمیں ناب لینا ہے کتنا ہے ہمارا اور یہ ناب کر یہاں لگا دینا ہے یہ ہمیں ہلکا چا کر دینا اگر باہر نکلنا ہوئے نشان ویسے تو اندر ہی آئے گا اس سائز زیادہ کم ہوتے ہیں اس حساب سے ابھی یہ جہاں آئے گا نشان وہ میں ابھی جب کٹنگ کروں گا تب فائنلی نشان لائے گا یہ کیونکہ سائیڈز تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے ورنہ کسی کا سائز کم زیادہ ہوتا ہے ویسٹ کے ساب سے اس طرح سے آپ کو یہ نشان لگانا ہے بیلٹ والا اس سے فٹنگ آپ کی بہت بڑی آئے گی اور کسی بھی طرح کہیں جھول یا سلبرٹ بغیرہ کچھ نہیں آئے گا یہ چار انچی آپ کو اور ایک انچی مارزن اوپر نشان لگا دینا ہے اس طرح سے اور ہلکا سا اگر راؤنڈ دینا ہو تو میں جس میں ہلکا سا راؤنڈ دے رہا ہوں اوپر سائیڈ میں تو آپ دے سکتے ہیں برنہ سیدھا رکھئے کوئی دکھت نہیں ہے نیک آپ اپنے کارڈنگ لگا سکتے ہیں بر آئے گا اوپر اسی حساب سے جس حساب سے میں نے نشان لگایا ہے نیچے کی شیپ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے حساب سے راؤنڈ ہے سویٹ ہارٹ ہے پانچ شیپ ہے کوئی بھی دے سکتے ہیں یہ ہماری ساڑھے دس انچی بس پوائنٹ ہے اس کا اور آر مول ہمارا انیس سینٹی میٹر مطلب انیس دونی 38 آدھا انچ کا کچھ نہیں ہے آگے بیچھے کچھ فرق نہیں پڑتا آر مول ڈیپ میں تو آپ کم میں نہیں کریں آپ زیادہ میں ہی کریں آگا ساڑھے سینٹیس ہیں تو 38 کے حساب سے آپ کر لیں آدھا انچ کا کچھ کم زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آر مول چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ایکسٹر ہی ہونا چاہیے کیونکہ ٹائٹ ہوگا آر مول تو دکت ہوگی اگر آدھا انچ بڑا ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں یہ ہمارا چار انچ ہی ہے اور یہ ایک انچ ہی ہم نے ماردن چھوڑا ہے اس میں اور یہ ہمارا ایک انچ ہی ہم نے ایکسٹر اپنی سائیڈ میں نکالا ہے کروس کر دیا اور یہ ہمارا سات انچ ہی نیک یہ ہماری ڈارٹس اتنی جائے گی جو یہ آر مول کی ڈارٹس ہے اس میں سوہ سے ڈیڑھ انچ دوری رہتی ہے اس لئے دھان رہے یہ اس میں ایک انچ مت کرنا توڑی سوہ انچ سے ڈیڑھ انچ ہے بس اب یہ ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں کٹنگ کیسے کرنا ہے دیکھ لو کپڑے پر کٹنگ ہو رہا ہے یہ ڈاریکٹ اس میں پیٹن مگرہ نہیں ہے جہاں ہمارزن چھوڑنا ہے ہر جگہ ہمارزن ایک پیر کا مارزن ایک سینٹی میٹر کا ہمیشہ میں چھوڑ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو کٹنگ کر رہا ہے یہ نہیں کہ نشان پر آپ کٹنگ کر دیں ہر جگہ آپ کو ایک پیٹ کا مارزن دینا ہے سینٹر پر ہم اوپر یہاں تک ہمیں مارزن دینا ہے اس کے بعد میں نیچے والی سائٹ میں نہیں دینا ہے کیونکہ ہم نے بیل کا مارزن اسی میٹ کر دیا ہے اس لئے اور یہ ڈارٹس جب ڈالی جائے گی تو یہ چیز برابر ہو جائے گی سیدھی ہو جائے گی اس لئے ہم نے کروس بھی کٹا ہوا ہے اب یہ یہاں پر بیلٹ ہم نے ایک پیٹ کی مارزن سے کٹ لی ہے اسے ہم ایکسٹرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں سائٹ ٹھیک ہے اب یہ ہم پہلے ہم نیچے کا حصہ ہم اس کا سیدھا کریں گے یہ نشان ہم پورا لگا لیتے ہیں وہ اس کا مارزن ہمیں جتنا لینا ہے اتنا ہم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پونیز مارزن تو زیادہ ہوگا اس لئے ہم اسے کم کر دیتے ہیں ڈارٹ چھوڑ کر باگی دونوں سائٹ میں ہم کم کریں گے اس کے لئے دو سورت یہاں کٹ لگا لیتے ہیں اب یہ کٹنگ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اسی سائٹ میں لاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں سائٹ کو سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس ڈارٹ کو آپس میں ملا کر اس طرح سے رکھیں گے یہ ڈارٹ سے ہم نے ملا دیا ہے کٹن ہے پھر یہ ڈارٹ کو ہم نیچے والے حصے کو بیل کو ملائیں گے اس ڈارٹ سے اور یہ ہم نے ایک نشان لگا لیا پھر ہم دوسرے والے حصے سے اس نشان کو ملا کر لگ دیں گے پھر یہ ڈارٹ ملانی ہے اور مارزن کو ملانا ہے وہ ڈارٹ کا مارزن اس سے ملا ہوا رہے پھر یہ اس طرح سے یہ نشان آپ کو فائنلی اسٹیٹ لگانا ہے اس سے یہ آپ کی سلائی ایک دم سیدھی ہوگی اور آپ کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہوگی کہ چھوٹا بڑا یا سائز ہماری سلائی میں نکل رہا ہے مارزن کہیں پر بھی یہ آپ کا مل جائے گا یہ فائنلی آپ کا ریڈی بیلٹ اور اوپر کا پیٹن تیار ہے مطلب سامنا بلاوز کا اب آپ کو سمجھ آگ گیا ہوگا یہ اس میں کس طرح سے ہمیں سائیڈ ملا کر رکھنی ہے اور آرمول بھی ہمیں ناپنا ہے کہ ہمارا آرمول کتنا تیار آ رہا ہے اس میں ڈارٹس کو ڈال کے آپ کو ناپ لینا ہے تھوڑا سا یہ آرمول کم ہے تو میں اسے تھوڑا سا نیچے ڈاؤن کر دیتا ہوں کیونکہ آرمول ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ uncomfortable لگتا ہے اس طرح سے اسے cutting کر دیں صرف آپ کو ڈیپ ڈارٹس کے آگے والے حصے سے ہی کرنا ہے بس یہ ہمارا 18 انچی آرمول تیار آ گیا اب اسے ناپ لینا ہے ہمارا سائیڈ کتنی تیار آ رہی ہے بیل کی اسے کو اور ڈارٹس کا ماجن نکال کر پورا ناپنا ہے اب یہ ہماری back cutting ہو رہی ہے length ڈارٹس ڈارٹس کا ماجن نکالا تھا مگر ہے ڈارٹس 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 رکھیں گے نیچے کروس نہیں کریں گے اور ہمارا سائٹ جتنی تھی ساڑھے ساتھ لگ بس سب ساتھ اتنی تھی تو ہم نے اس میں نشان سائٹ لگا دیا ہے یہ نشان ہے ہمارے اوپر والے نشان نہیں ہے وہ نشان ایکشرا لگ گئے تھے اس لیے ہم نے نیچے والے ساتھ اپنے فیبرک پر نشان لگائیں ہمارے اگر آگھر آپ کا بیک کور روڑ تو بیک کم نہیں کریں کیونکہ ہاتھ چلانے میں ٹائٹ ہو جائے گا اس لیے پون انچی کروچ فرنٹ سے امیشہ ہونا چاہیے اگر آپ کا بیک میں سکوڑ ہے مطلب آپ کا سولڈر سے بیک اوپن نہیں ہے اب یہ اس طرح سے ادھر کو ڈاؤن ریک انس تو ہونا ہی چاہیے بیک بھی اور فرنٹ بھی تب ہی آپ کا بلاوز صحیح بیٹھے گا اب یہاں ایک انچی ڈاؤن کرنا ہے اور یہ آپ کو اس طرح سے لگا دینا ہے یہ نشان جو ہالی کا نشان لگاتے ہیں اسی نشان سے سیدھا لگا ہوتا ہے اندر والی نشان سے جو ہائن ڈک کا ہم نے اوپا کولر دیا ہے جو آرمول سائٹ کا جو نشان ہے اس نشان سے دھیان رہے جو آرمول والی سائٹ کا نشان ہے اس نشان سے آپ کو بیک کے حالی کا نشان لگانا ہے جو ہماری سائٹ والا نشان ہے اس سے نہیں لگانا سائٹ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں مرابر ہونا چاہیے اگر کم زیادہ ہوگی تو سائٹ مارزن آگے پیچھے ہو جائے گا تو پھر بھی ایک بار جب آپ بنائیں پیس کے لیے تو ایک بار سائٹ جرور ملا کر رکھیں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کاریگر جب مارزن کم زیادہ کر دیتا ہے اس سے بھی سائٹ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے اب اس کا نیک بیک میں کیول ہے اور ہائی نیک ہے اب یہ ہمارا سامنا کٹنگ ہو چکا ہے پروپر اس طریقے سے آئے گا اور یہ نیک ہے اس کا بیک کے حالے میں سینٹر پہ جوائنٹ آئے گا اس کے اس کا نیک بھی میں کٹنگ کر دیتا ہوں یہ میں مارزن چھوڑکا اسے کٹنگ کر دیتا ہوں ہمارا نشان زیادہ تر فکس ہوتا ہے کہیں پر بھی اس میں مارزن نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی ہم ہم نے نشان پر نہیں کٹنگ کیا ہے اگر آر مولز کم زیادہ ہوگا تو آپ کا بس نشان نیچے کو آ جائے گا چونکہ آپ کو ڈیپ کرنا ہے اس لیے یہ بیک ہے ہماری جو ہم نے کٹنگ کر دیتی بیک اس کا ڈامینڈ نیک ہے کیول بنے گا اسی طریقے سے آپ کا کروس سولڈر آنا چاہیے ایک انچ اگر ہائن نیک ہے بیک کورڈ ہے کولر ہے تو آپ کا بیک کروس سولڈر سوہ انچ بھی چل جائے گا مگر کم نہیں ہونا چاہیے اب یہ باجو ہے اس کی دس انچ لمبائی ہے تیرہ انچ موری ہے اور یہ آر مول اس کا وہ اٹھارہ انچ ہی ہے تو اس دونوں سائٹ میں جو ہے ہم نے بیچ میں نشان لگایا ہے چار انچ اسے ہم نے ڈاؤن کیا ہے اس کا حالہ اور یہ ڈائ ڈائ انچ اوپر چھوڑا ہے ڈائ انچ اوپر چھوڑا ہے ڈائ انچ اوپر چھوڑا ہے آپ نے بیڈیو میں دیکھا ہوگا ہم باجو کیسے کٹنگ کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے بیڈیو میں تینک یو